سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس عید کے دن کے موقع پہ ہم اپنے شو میں مختلف مہمانوں سے بات کریں گے اور آج کے اپسوٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسے منفرد شخصیت موجود ہیں جنہیں پورا پاکستان جانتا ہے جنہیں فرزند پاکستان کہا جاتا ہے یقین ان اس وقت آپ کے ذہن میں ایک نقشہ تو بنا ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں وہ حال ہی میں سسرال سے ان کی واپسی ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں سسرال سے رہائی ہوئی ہے اور عید کے اس خوشی کے موقع پہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ رشید صاحب اسلام علیکم وعالیکم السلام شیخ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے بزباز صاحب دیکھیں پہ تو سوچ نہیں سکتا جی کہ عوام میری مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے بلکل شیخ صاحب سسرال جانے کے بعد ہی قدر آتی ہے لوگوں کو کہ آپ بہت اچھے تھے نہیں تو اس میں نئی بات کیا ہے پھر شیخ صاحب معذرت چاہتا ہوں میں کافی عرضے بات جی سسرال جانا ہوا ہے ساس تو بالکل ایک سو اسی ڈگری کی اینگل پہ بدلی ہوئی ہے شیخ صاحب فصلوں کے پیداوار کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں آپ اکثر اپنے بیانات میں گیٹ کی پیداوار کی بات کیا کرتے ہیں گیٹ کی تو بہت یاد آگئی ہوگی آپ کو دیکھیں ایک چادت لینی تھی آپ سے جی سیگار شاید جی 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 مائک ہے یہ سیگار جی میں کیا یاد دینا دیا تو کیا یاد آیا آپ کو شیخ صاحب دیکھیں وہ بھی کیا دن تھے اس کا میرا دوستانہ تھا میرے ساپ نیبالی کھڑکی میں شیخ صاحب کھڑکی کی بات میں نہیں کر رہا صاحب میں گیٹ کی بات کر رہا ہوں کھڑکی کہاں سا آگئی عزرہ میزمان اپنی اومن سینس استعمال کرو نا تم اومن نہیں ہوتا کومن سینس جو بھی ہے خود سمجھو جب گیٹ بند ہوگا تو کھڑکی کی بات ہی کروں گا نا میں مازد چاہتا ہوں شیخ پورا کرنے دو مجھے جی میرے سامنے والی کھڑکی میں اہا 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 میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاد سٹکرا رہتا تھا افسوس افسوس کس بات پہ شیخ صاحب شیر تو پورا کر رہے دو جی میرے سامنے والی کھڑکی پہ ایک چان سا ٹکڑا رہتا تھا 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 افسوس اب سے تھوڑا اکھڑا اکھڑا رہتا تھا شیخ صاحب میں آپ کی اس جدائی اور فراق سے رنما ہونے والی اس غم کو سمجھ سکتا ہوں اچھا تو آپ کو بھی گیٹ کا تجربہ تجربہ ہے کوئی نہیں ایسے تجربوں سے ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے شیخ صاحب مجھے ہی بتائیں کہ آپ کی جیسی ہی سسرال سے واپسی ہوئی تو سسرال بھرو تحریک شروع ہوئی آپ کا کب متوقع ہے کہ آپ کی واپسی ہوگی دیکھیں جہاں تک سسرال بھرو تحریک کا سوال ہے میں آدھری دیاں ہوں وہاں پہ اور جہاں تک میرا تعلق ہے میری عمر جو ہے تقاضہ نہیں دیتی جی اس چیز کا شیخ صاحب آپ کو پاکستان کا بیٹا کہا جاتا ہے یعنی کس نے کہا ہے جی بیٹا کس نے کہا ہے بیٹا مجھے نام بتاؤتا ہوں ادھر آتا ہوں نام بتاؤ کس نے کہا ہے بیٹا شیخ صاحب آپ بات کہیں اور لے جا رہے ہیں مختصر یہ کہ میرا مقصد تھا کہ آپ کو فرزند پاکستان کہا جاتا ہے then you are getting hasad over me آپ کی ایت کیسی گزر رہی ہے دیکھیں جی جہاں تک میری عید کا تعلق ہے فلحال تو میں آپ کے بے ڈھنگے سوالات سے اپنی عید سار ہوں آپ اکثر تقاریم میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ کو بہت بار سسرال جانے کا اتفاق ہوا ہے اتفاق نہیں ہوا جی مین پڑھیا گیا اسے ابھی رات و رات ویداؤ ٹینی برات نہ بندہ نہ بندی تھی ذات شیخ صاحب آپ ہر بار کوئی نہ کوئی نیا تجربہ سسرال سے لے کر آتے ہیں اس بار کیا لائے؟ دیکھیں جی میں تو اس دبا تمغے ہی تمغے لے کے آیا ہوں کیسی تمغے شیخ صاحب؟ دیکھیں جی ایک تو آپ کو ہر بار سمجانی پڑھتی ہے آپ تجھ کو بتاؤں آپ پھر شعر و شاعری کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں کس نے کہا تمہیں میں شعر و شاعری کی بات کر رہا ہوں؟ ابھی تو آپ کہنے والے تھے کہ آپ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر و سنا اول دیکھیں جی آپ بار بار سنا سنا کر رہے ہیں دیکھیں جی سنا اولا بھائی میں جن تمغوں کی بات کر رہا ہوں وہ مجھے میرے سسرالیوں نے دیئیں ایک میری کمر پہ چھاپے دوسری میری ویلی پہ چھاپے یعنی کہ اس دفعہ بھی آپ بھرپور نشانیوں کے ساتھ نکلیں سسرال سے؟ دیکھیں جی نہ نکلتا تمہیں کیا کرتا پھر؟ شخص صاحب اس دفعہ سسرال قیام کے دوران صحافی لوگ کچھ ناراض ہیں آپ سے؟ وہ آپ کی فیلڈ کے بندے ہیں جی جب ان کا کوئی کام جام نہیں نہ لبتا تو میری پرانی نکالتے ہیں کیسٹیں اور اس میں سے پریشان گوئیاں چھاپتے ہیں وہ اچھا پیشن گوئیاں آپ پیشن گوئیاں کی باتیں؟ سمجھ جائیں جی سمجھ جائیں میں اس لئے یہ بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ جب آپ سسرال گئے تو وہاں خبروں سے زیادہ آپ پر میمز بنی تو بات بات تمہیں قیدہ آتا ہے؟ کون سا قیدہ شخص صاحب؟ پڑھو قاف 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 لام لام آگے کیا آتا ہے جی؟ کس کے آگے؟ اس کے آگے کیا آتا ہے جی؟ لام کے آگے کیا آتا ہے جی؟ اچھا لام کے آگے میم تو یہ میمز کیا ہے پھر؟ شیخ صاحب عید کے دن سب تعلیمی ادارے بند ہیں لیکن آپ نے مجھے پروگرام میں یہ قائدہ پڑھایا ہے آپ کا بہت شکریہ جس کے علاوہ کچھ سیکھنا ہوا نا تو آنا ویلی کافی کچھ سکھائیں گے جی تمہیں شیخ صاحب غالباً اپنے زیورات سمیت ابھی پروگرام سے جا رہے ہیں آؤ تم کبھی ویلی تم بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آج فرزند پاکستان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ آپ نے دیکھی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ